چلیے دوستو میں دیویش کمار پاٹھک آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل ultimate جوتش کرو میں حد ایسے بندن کرتا ہوں آپ کو بہت ہی میتپونٹ ویڈیو دینے والا ہوں اور اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے پیچھے آپ کو ایک ویڈیو دیا تھا اگر یاد ہو کہ چائنہ بہت ہی جلدی چندرمہ پر اپنا اویان بھیجنے والا ہے اور اس کے بعد اس کا منگل پر اویان جائے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا بلکل صحیح وہی صد ہوا 2020 میں چائنہ نے اپنا اویان بھیج دیا میرا جا کے ویڈیو دیکھئے 2020 میں کیا کیا ہوگا اس میں میں نے دیا تھا کہ یس چائنہ اپنا اویان بھیجے گا چندرمہ پر مون پر اور وہ صحیح ثابت ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا ایک پٹیکولر اسپیس کرافٹ بہاں پر موجود ہے اب کیا ہونے والا ہے اب چندرمہ کی لڑائی ہونے والی ہے آگے چندرمہ کی لڑائی ہونے والی ہے چندرمہ پر کس کا اسٹیشن ہو چندرمہ پر کون ڈومینیٹ کرے اب اس کی لڑائی ہونے والی ہے ہمارے میں پہلے بھی آپ کو ویڈیوز دے چکا ہوں کہ اب لڑائیاں انترکش میں ہوگی اب لڑائیاں جو ہے وہ ان پلانیٹس پہ یا ان سیٹیلائٹس پہ ہوگی ان اوپرگہوں پہ ہوگی جو واسطم میں ہمارے یوز کے لیے کام آ سکتے ہیں اور اس میں چندرمہ سب سے مہتپونڈ ہے پرتبی سے اس کی دوری تین لاک چورہ سی ہزار کلومیٹر ہے سب سے پاس میں ہے کیونکہ پرتبی کا اپگرہ ہے اور یہاں کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو یہاں پر جو فیول جس کو کہتے ہو اندھن اس کے اپار بھنڈار ہیں وہ اندھن کے بھنڈاروں کے لیے آپس میں سنگھرس کی اسٹتیاں پیدا ہوں گی بہاں پر اندھن اتنا ہے کہ پرتبی کے لیے ایک لمبے سمیں کے لیے پریوگ میں لائے جا سکتا ہے یورینیم کی فارم بہاں موجود ہے دوسرا کیا ہے دوسرا یہ ہے مہتپونڈ کہ بہاں پر واک اسٹیشن بنائی جائیں گے آج جیسے آپ دیکھتے ہو بیچ بیچ میں اسٹیشن بنے ہوئے ہیں اور ٹرینز کو سنچالت کیا جاتا ہے ایک اسٹیشن ماسٹر دوسرے کو بتاتا ہے دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے اور پورا ٹرین سسٹم ہر جگہ دنیا میں ایسے ہی چلائے ٹھیک یہی ہونے والا ہے چندرما پر چندرما پر ورک اسٹیشن بننے والا ہے اور بہاں سے ہم لگاتار جو یہاں اور چندرما کے بیچ میں یادترائیں کریں گے وہی وہی سے ریگولیٹ اس کو کیا جائے گا کتھوی سے اور چندرما سے اس کا حد کیا ہو گیا وہ بہت ہی امپورٹینٹ ہمارے لیے ایک پلانیٹ یا ایک اپگرہ بن جائے گا ساتھ ہی ساتھ بہاں پر بسیش طرح کے کمپیوٹر سے ستھاپت کیے جائیں گے میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو دیا تھا کہ آنے والا سمیہ کوانٹم فیجکس کا ہے کوانٹم میکنکس کا ہے ایسی میکنیزم آئے گی بہاں پر بشیش طرح کے سپر کمپیوٹرز لائک پرشتیتیاں بنے گی اب یہ سپر کمپیوٹرز بہاں بنے گی کیسے بہاں پر استھاپت کیسے ہوں گے کیونکہ انترکش میں اتنا ویٹ لے جانا تو بہت مشکل ہے ہاں تو ٹھیک ہے کل پرجوں کے دوارہ یہاں سے لے جائے جائے گا ان کو اور بہی ان کو اسیمبل کیا جائے گا اور اسیمبل کر کے وہ پورے کئی پرتوی کی چیزوں کو وہی سے آپریٹ کریں گے اسی جگہ سے اور جتنا ڈیٹا ہے پرتوی کا وہی پٹیکولر جگہ پر اسٹور ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرکچت ہو جائیں گے ہم اور زیادہ سرکچت اس لیے ہو جائیں گے ہمارا ڈیٹا سرکچت ہوگا اگر پرتوی پر کوئی پر آتی ہے چندرمہ پر آتی ہے تو ہم اس ڈیٹا کو دو جگہ رکھ سکتے ہیں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ پرتوی پر گھٹت ہونے والی کئی ایسی گھٹناوں کو وہاں سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں موسم برسات آنڈھی سٹارمز ہریکینز ان کو بھی وہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگلا پوائنٹ مہتپون ایک اور میں ویڈیو آپ کو بہت پرانہ دے چکا ہوں جو میری پستک میں ہے دھیان دکھئے اس ٹیکنولوجی کے بعد ایک اور بہت ہی مہتپون وکاس ہونے والا ہے وہ وکاس دنیا کی پوری کی پوری بیوستہ کو چینج کرنے والا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہے سوری کے تاپ کو ادھک سے ادھک پریوں گ میں لانا اور اس کے لیے ایک وسیس طرح کا اپگرہ جس کو کہتے ہو وہ اسطاپت کیا جائے گا جس کو آپ اورجہ اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہو وہ اورجیت ہوتا رہے گا اور بہاں سے ہمیں نیرنتر اورجہ ملتی رہے گی اس کا میکنیزم کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا لیکن یس سوری کی اورجہ کا ہم اب میکسیمم پریوں گ کرنے والے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے اپگرہ بہت ہی مہتپون یوگدان کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ چندرمہ کے ساتھ ساتھ اگلا جو ہمارا گرہ ہے پرتوی کے آگے منگل سوری سے جس کی دوری ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ ایٹ کروڑ کلومیٹر ہے لگ بگ اور پرتوی سے اس کی جو دوری ہوگی لگ بگ لگ بگ آٹھ کروڑ کلومیٹر ہوگی کیونکہ پرتوی سوری سے ٹوئن پوئنٹ نائن ہے لگ بگ پندرہ مان لیجئے اور وہ ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ ایٹ ہے تو لگ بگ آٹھ کروڑ کلومیٹر کا انتر ہے پرتوی میں اور منگل میں تو اگلا مصن منگل ہے منگل پر بسیس طرح کے مکان بنیں گے بہا رہنے کے لیے بیوستائیں ہوں گی بسیس ٹیکنولوجی کا پریوک کیا جائے گا بسیس طرح کے آیام اور بسیس طرح کے منرلز یوز کر کے بہا رہنے لائک کیستیتیاں بنائیں جائیں گے تو یہ میں آپ کو شروع میں ویڈیو دے چکا ہوں 2020 سے پہلے میں نے آگے کیا کیا ہونے والا ہے میں نے کہا تھا کہ تین پلانیٹس پہ 2029 تک ہماری سبتہ رہ رہی ہوگی وہاں پر ہماری سبتہ پہنچ چکی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہو بہت تیجی سے اس میں بکاس ہو رہا ہے تو پہلے چندرما کو ہم اپنا ایک ورڈ اسٹیشن بنائیں گے اور اس کے لئے سنگھر سوگا دیشوں میں آپ دیکھیں گے کہ چندرما پر اب بہت فرکوینٹ ابھیان جا رہے ہیں ابھی انڈیا کا جائے گا انڈیا کے بارے میں ڈیٹ بگرے بتاؤں گا آپ کو سکسسپل ہوگا کی نہیں بھی بتاؤں گا بہت جلدی جانے والے پھر اس کے ساتھ کئی اور دیشوں کے چندرما پر ابھیان جانے والے ہیں اور بہا پر کس کو کون سے کیسے اسے یوز کرنا ہے یہ پرسطیا آنے والی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم منگل کا یوز کریں گے تو دھیرے دھیرے ہم انترکچ میں بڑھ رہے ہیں آگے اور ہماری سببتہ جو ہے وہ دوسرے گرہوں پر پرویش کرنے والی ہے تو چندرما اب سب سے مہت پونے ریا ہوگا سنگھرس کا بھی وکاس کا بھی اور اس کے دوارہ ہم زیادہ سے زیادہ لابہانویت ہو پائیں گے لیکن اس میں بیچ میں جو میں پہلے بھی ویڈیو دے چکا ہوں ایلینز کو مد بھول جائیے ایلینز بھی ساتھ میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی سنگھرس آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ایلینز ان کی پٹیکلر جو نشت جگہ ہیں ان کو چھوڑ کے ایسے جانے والے نہیں ہیں اور اس لیے وہ بھی بھوشتواری پوری ہونی ہے جو میں نے بولا ہے کہ یس ایلینز کے بارے میں ایک اوثنٹک سوچنا دنیا کو بہت جلدی پرابت ہوگی تو فرنڈز آپ نے دیکھا کہ اب ہم اوپر کی طرف چلیں گے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ چندرمہ پہ کیسے جائے گا ابھیان اس کا چائنا کا اس سمیے تو بہت دنیا میں سنکٹ چل لائے منگل پہ کیسے جائے گا میں نے بولا تھا بیناس اور وکاس دونوں ساتھ چلیں گے اور وہی ہو رہا ہے لگاتا رہا دیکھ رہے ہو تو اب چندرمہ پہ دیکھئے آپ اگلے تین سال میں کتنے ابھیان جاتے ہیں اور بہاں پر لوگ اپنا اسٹیشن اسٹھاپت کرنے کا پریاز کریں گے اور بہاں میکسیمم یوز لینا چاہیں گے کیونکہ وہ بھنڈار ہیں جو ہماری مانپتہ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتے ہیں اب ہم جیادہ سے جیادہ پراکرتک سنسادھنوں کو سور چندرمہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اوڑجا کا سنسادھن بھی اوڑجا کا سادھن بھی ہم سور سے کافی حد تک لے پائیں گے اس کے لیے الگ الگ مادھیم ہم بنائیں گے جو ہم نے ایک مہت پور بہوشواری دی تھی وہ آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے گی کہ ایک ایسے سسٹم بنیں گے کہ جہاں سے اوڑجا کا الگ الگ جگہ پر آوستہ تانوسار وطرن کیا جا سکے گا تو فرینڈز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں آپ کو اور اسی طرح کے کتوحل بھرے بہت ہی رومانچک ویڈیوز دیتے رہیں گے ہم آپ کو بہت ویڈیوز دینے والے ہیں جو کی آپ کو ایک دم الگ دنیا میں لے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکائب کریے اچھا لگتا ہے تو لائک کریے اور اس پٹیکلر ہمارے چینل کی اس تھائی صدد سے بن جائیے کیونکہ اس میں میں آپ کو رومانچت کرتا ہوں آپ کو واسطوک گھٹنائیں بتاتا ہوں کہانیاں نہیں سناتا ہوں واسطوک گھٹنائیں بتاتا ہوں اور وہ گھٹت ہوتی ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلا ویڈیو جلدی ہی جڑے رہیے آپ سبھی کو میری طرف سے اوم نمہ شبائے نمسکار